ہلو دوستو تو آج ہم ایک ایسی کہانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک لڑکی اپنے زد کے وجہ سے کہ اسے ایک جگہ پر فس جاتی ہے جہاں پر ایک خطرنا کریچر رہتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ لڑکی اس جگہ سے نکل پاتی ہے یا پھر وہی پر فس کر رہ جائے گی تو چھلیے جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو مووی کا نام میں قریب اوڈیا مووی 2004 میں ریلیز ہوئی تھی تو اس مووی کی کہانی شیر ہوتی ہے ایک لڑکی سے جو کی کسی سے ڈر کر بھاگ رہی تھی اور اس لڑکی کے ساتھ میں کیا ہوا تھا یہ ہمیں ابھی نہیں دکھا جاتا ہے مووی کا سینڈ شیفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک انڈرگراؤنڈ ٹرمیل کو دیکھتے ہیں وہاں پر دو ورکر کام کرنا آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک ورکر ٹین ان کا سینئر تھا جو کی نئے ورکر جورج کو وہاں پر کام سمجھا رہا تھا اچانک اس کو کسی لڑکی کے چھلانے کی آواز سنائے دیتی ہے وہے لوگ اس آواز سے ڈر جاتے ہیں لیکن پھر بھی سبھی اس آواز کے پیسے بھاگتے ہیں تھوڑا آگے جانے پر انہیں ایک دیوار ملتی ہے اور اس دیوار میں ایک ہول بھی بناوا تھا بیس سال تک ٹین نے اس ٹرنل کو نہیں دیکھا تھا تو اسی لئے وہ اس دیوار سے دوسری طرف چلا جاتا ہے لیکن جورج آگے نہیں جاتا ہے اور وہیں پر ٹین کا ویٹ کرنے لگتا ہے پھر کچھ دو جانے کے بعد میں ٹین کو ایک دیوار ٹھوٹیوں ملتی ہے اور وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی ٹین کے پاس سے کوئی گجرتا ہے اب وہ دوسری طرف جورج کو ٹین کی کوئی بھی آواز نہیں سنائی دیتی ہے تو اسی لئے وہ بھی اس طرف آگے بڑھ جاتا ہے تب ہی جورج کو پھر سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اچانک کوئی اس کے پاس سے ہو کر گجرتا ہے پھر جورج کو ٹین ایک جگہ پر لیٹا ہو ملتا ہے جو کی بہتی دھرا ہوا تھا ٹین جورج کو ایک جگہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا جورج اب اس طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک زخمی لڑکی چلا رہی تھی اور کوئی اسے اندھیرے میں کھیچ کر لے جاتا ہے سین اگن شفٹ ہوتا ہے اور اب ہم کیٹ نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے دوست کی ایک پارٹی میں گئی ہوئی تھی پارٹی میں جیریمی نام کا ایک لڑکا اس سے فلٹ کر رہا تھا جس کا کیٹ مجاگ بناتی ہے اور اس سے جیریمی کی اس کے دوستوں کے سامنے انسلٹ بھی ہوتی ہے جس سے کہ جیریمی کیٹ پر گستا تھا لیکن پارٹی میں جیریمی کیٹ کو کچھ نہیں کہتا ہے کہ کیٹ اپنی دوست جینا کے ساتھ میں ویائی پی لانچ پر جا رہی ہے لیکن وہاں پر کیٹ کو پتا چلتا ہے کہ جینا اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ میں ویائی پی لانچ کے لئے نکل چکی ہے اس بات سے کیٹ کو بہت دیخصہ آتا ہے اور وہ اپنے زد پر اکیل ہی ویائی پی لانچ پر جانے کے لئے اس پارٹی سے نکل جاتی ہے لیکن بھار کیٹ کو کوئی بھی ٹیکس نہیں ملتی ہے اب کیٹ پھر ایٹی ایم میں جا کر کچھ پیسے نکال لیتی ہے وہاں پر ایک ہوملیس آدمی کیٹ سے کچھ پیسے مانگتا ہے لیکن کیٹ اسے کچھ نہیں دیتی ہے پھر اس کے بعد میں کیٹ اسٹیشن کے تر جاتی ہے اور ٹیکسی نہیں ملنے پر وہ ٹرین سے ہی ویائی پی لانچ تک جانے والی تھی لیکن کیٹ کے پاس میں چینج نہیں تھا تو اسی لئے وہ ٹکٹ نہیں لے پا رہی تھی وہاں پر کڑی ایک لیڈی سے کیٹ چینج مانگتی ہے لیکن وہ لیڈی کیٹ کے مدد نہیں کرتی ہے اور اس لیڈی کو بھی اس جگہ پر جانا تھا جہاں پر کیٹ جا رہی تھی تب ہی ایک ہوملیس لڑکی مینڈی ان دونوں کا ڈبل پرائس میں ٹرین کی ٹکٹ آفر کرتی ہے لیکن کیٹ اپنے زد میں اس لیڈی سے بھی زیادہ پیسے دے کر اس ٹکٹ کو مینڈی سے کری لیتی ہے ٹرین کو آنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے جس وجہ سے کیٹ کو وہیں پر بیٹے بیٹے نید آ جاتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کی آگے کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اسٹیشن پر کوئی نہیں ہے یا تک کہ اسٹیشن سے باہر جانے کا ڈور بھی لوگ تھا کیٹ کے فون میں نیٹوک میں نہیں تھا تو اسی لیے وہ کسی کو بھی کال نہیں کر پاتی ہے اور اسی لیے مجبوری میں کیٹ ایک دوسری ٹرین پر چڑھ جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹ کے ساتھ میں کوئی اور پرسن بھی ٹرین میں چڑھ جکا ہے وہ ٹرین پوری کھالی تھی اور کچھ دیر بعد اسٹیشن آنے سے پہلی ٹرین رکھ جاتی ہے تو اسی لیے کیٹ ٹرین کے ڈرائیور سے بھاہر کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن ڈرائیور کے روم کا دروازہ بھی لوگڈ تھا اور ڈرائیور کوئی جواب نہیں دے رہا تھا یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ڈرائیور کو کسی نے بروٹلی ماں ڈالا تھا اچانک ٹرین کی سب ہی لائٹیں بھی آف ہو جاتی ہے اور کچھ دور پر کوئی پرسن کیٹ کی طرف ٹرچ لیکر پوائنٹ کر رہا تھا کیٹ کے گزی پوچھنے پر وہ پرسن کیٹ کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا پھر کیٹ کو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے تو اسی لیے وہ اس پرسن سے جوٹ بول دیتی ہے کہ اس کا بوائی فین یہاں پر جلدی آنے والا ہے تب ہی وہ پرسن کیٹ کے سامنے آتا ہے جو کوئی اور نہیں ہے بلکہ جیریمی ہی تھا جیریمی نے کیٹ کو ڈھرانے کے لیے ٹرین کی لائٹ آف کر دی تھی اور وہ اس کے ساتھ میں مزا کر رہا تھا لیکن کیا ٹرین کے ڈرائیور کا مردر بھی جیریمی نہیں کیا تھا یا وہ کسی اور نے یہ ہم آگے دیکھیں گے اب جیریمی یہاں پر کیٹ سے گندی گندی باتیں بھی کر رہا تھا تب کیٹ جیریمی کی پھر سے انسلٹ کرتی ہے جیریمی کو اس بات پر گستہ آتا ہے اور وہ کیٹ کا ریپ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اچانک سے ٹرین کا گیٹ کھلتا ہے اور کوئی انجان پرسن جیریمی کو بہار کھیچ کر لے جاتا ہے جس سے کی کیٹ بہت زیادہ شوکڈ میں تھی اور اس سے بہار سے جیریمی کی چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہے ایک پل کے لئے جیریمی ٹرین کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ جیریمی بہت 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 طریقے سے زخمی تھا پھر سے کوئی پرسن جیریمی کو کھیچ کر لے جاتا ہے پھر ڈر کے مارے کیٹ ٹرین کے لاسٹ کمپارٹمنٹ کے اندر چلی آتی ہے اور دور کے بہار وہی کلر کھڑا ہوا تھا تب کیٹ ٹرین کے لاسٹ دور سے بہار نکل کر اسٹیشن کی طرف بھاگتی ہے لیکن اس کی قسمت اتنی زیادہ خراب تھی کہ اسی ٹائم پر اسٹیشن میں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی اسٹیشن کا فون چل رہا تھا کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی تو اس کارن اسٹیشن کا منڈور بھی بند ہو گیا تھا پھر تھکھار کر کیٹ ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے تب ہی اس کو منڈی کا ڈاگ دکھائی دیتا ہے جس کا پیچھا کرتا ہوئے کیٹ منڈی اور اس کا بوائی فرینڈ جیمی تک پہنچ جاتی ہے دونوں اسٹیشن کے ہی پائپ لینڈ کے اندر کی ایک جگہ پر رہتا تھے کیٹ ان کو ساری باتیں بتاتی ہے لیکن منڈی اور جیمی کیٹ کی باتوں پر ذرا بھی بھیلیو نہیں کرتے ہیں کیٹ جیمی کی ہیلپ مانگتی ہے تک کہ وہ اسٹیشن سے بھار جائیں لیکن کیٹ کو جیمی سے پتا چلتا ہے کہ اسٹیشن اب صوبہ ہی کھلے گا اور رات ہوتے ہی اسٹیشن کو ہر جگہ سے لوگ کر دے جاتا ہے صرف اسٹیشن کے کنٹرول روم میں ایک گار تھا جس سے جیمی بات نہیں کرنا چاہتا تھا نہیں تو وہ جیمی اور منڈی کو اسٹیشن سے بھار نکال دے گا لیکن کیٹ کو کسی طریقے سے وہاں سے بھار نکلنا تھا تو اسی لئے وہ جیمی کو پچاس پاؤنڈ دیتی ہے تب ہی جیمی بھی کیٹ کی ہیلپ کرنے کے لئے مان جاتا ہے منڈی وہیں پر ہیتی تھی اور جیمی کیٹ کو لے کر کنٹرول روم کے طرف جانا لگتا ہے دوسری طرف منڈی کو روم کے بار بہت سارے چوہیں نظر آتے ہیں منڈی کا ڈاغ ان چوہ کے پیچھے جاتا ہے اور تب منڈی اپنے ڈاغ کو لینے کے لئے روم سے بھاہ نکل جاتی ہے لیکن وہاں پر کسی کو دیکھ کر منڈی ڈر کے مارے چھلان لگتی ہے یہاں پر کیٹ اور جیمی کو جیریمی کی آواز سنے دیتی ہے اور دونوں جیریمی کی آواز کا پیچھے گرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جیریمی ریلوی ٹریک کے پاس میں زخمی پڑھا ہوا تھا کیٹ اس کے ہلپ تو گنا چاہتی تھی لیکن جیمی اس بات سے کیٹ پر گصہ ہوتا ہے چونکہ جیریمی نے کیٹ کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی کیٹ اس کے ہلپ کرنا چاہتی تھی تب ہی کیٹ جیمی کو اور پیسے دیتی ہے جیریمی کو ریلوی ٹریک سے اٹھانے کے لئے جیمی جب جیریمی کو اٹھاتا ہے تو جیریمی کی بیک پر ایک بہت بڑا گھاؤ دیکھتا ہے دونوں کسی طرح جیریمی کا پلیٹ فارم پر اٹھا کر لٹا دیتے ہیں تب ہی کیٹ اور جیمی مینڈی کا ڈوک کو کھون سے لطپ دیکھتے ہیں اور مینڈی کو ڈھونڈنے کے لئے جیمی اس ڈوک کا پیچھا کرتا ہے اب اس سمیں کیٹ جیریمی کے پاس میں رکی تھی جیریمی نے کیٹ کے ساتھ میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کے لئے اس سے معافی مانگتا ہے پھر دوسری طرف جیمی ان کے روم کے پاس میں مینڈی کا کھون پڑاوہ دیکھتا ہے اور اسے کھون کا پیچھا کرتا ہوئے وہ ایک انڈاگرانگ ٹریلوے ٹریک پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو ڈور پہلے بند تھا اس کا لاغ کیسی نے توڑ دیا تھا پھر ادھر کیٹ جیریمی کو وہیں پر رکھنے کا بول کر سیکیورٹی گارڈ کو بلانے کا سوچتی ہے اس سے وہاں پر ایک امرجنسی کول کا بٹن دکھائی دیتا ہے جس سے کہ وہ سیکیورٹی گارڈ کو کول لگاتی ہے پھر کیٹ سیکیورٹی گارڈ کو ایمبلنس بلانے کو کہتی ہے لیکن سیکیورٹی گارڈ ان سب چیزوں کو ایک نجاگ سمجھ رہا تھا اور وہ کیٹ کی کوئی بھی ہلپ نہیں کرتا ہے کیونکہ پہلے بھی بہت سے لوگ امرجنسی بٹن دبوا کر سیکیورٹی گارڈ کو پریشان کیا کرتے تھے تب کیٹ جیریمی کی باڈی کو سی سٹیوی کیمرہ کے پاس میں لے آتی ہے لیکن تب تک جیریمی خون کے بہنے سے مر جاتا ہے جیریمی کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر سیکیورٹی گارڈ کو سمجھ آ جاتا ہے کی کیٹ مزاک نہیں کر رہی ہے تب وہ پولیس کو کول کرنے والا تھا کی تب ہی اس کے روم کے اندر بہت سارے چوہیں گھوز جاتے ہیں اور کیٹ کو یہ ساری آواج امرجنسی کول بٹن پر سنائے دے رہی تھی وہ سمجھ جاتی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ بھی کھلر کے ہاتھوں مارا جاتی ہے کیٹ پھر جیمی کے پاس میں آتی ہے اور دھوم کے باہر اس سے مینڈی کا خون دکھائی دیتا ہے مینڈی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا تو اس لئے ٹینچن میں آ کر جیمی نے ڈرگ لے لیا تھا پھر کیٹ جیمی سے کسی دوسرے سیکیورٹی گارڈ کے بارے میں پوچھ لیتی ہے لیکن جیمی تو پورے ہوش میں تھا ہی نہیں لیکن پھر بھی مینڈی کے لیے وہ ہیل پلانے کے لیے کیٹ کے ساتھ میں دوسرے اسٹیشن تک جانے کے لیے نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیلر جیرمی کی ڈیڈ بوڈی کو کیچ کر اپنے ساتھ ملے جا رہا تھا اب ایک طرف کیٹ اور جیمی ایک ٹینل سے ہوتے ہوئے دوسرے اسٹیشن کے لیے نکل رہے تھے کہ تب ہی ایک ٹینل کو آتا ہو دیکھ کر دونوں بھاگنے لگتے ہیں کسی طرف دونوں ٹینل کے سائیڈ میں ایک دوسری ٹینل میں گھوس جاتے ہیں جیمی بہت نشے میں تھا تو اسی لیے وہ اس پرابلم کو سمجھ نہیں رہا تھا وہ تو مینڈی کو ڈھونڈ کر اس کیلر کو مانا چاہتا تھا تو اسی لیے وہ کیٹ کی کوئی باتیں بھی نہیں سن رہا تھا تب کیٹ مینڈی کے ڈوگ کو اپنے ساتھ ملے کر اسی ٹینل سے دوسرے اسٹیشن کو ڈھونڈتا ہوئے آگے بڑھتی ہے اور کیٹ کو جیمی کے آواز بھی سنائے دے رہی تھی جیمی ادھر کلر کو ڈھونڈتا ہوئے اسی ٹینل کے اندر جا چکا تھا اور وہاں پر جیمی کو سیکرورٹی گارڈ کی ڈیٹ بوڈی بھی دکھائی دیتی ہے تب تک وہاں پر کیٹ بھی آ چکے تھی اور اچانک وہی کیلر ٹینل کے اوپر سے جیمی کو پکڑ کر اسے بھی جان سے مار ڈالتا ہے اسے دیکھ کر کیٹ در کے مارے اسی پرانے ٹینل تک آ جاتی ہے لیکن وہاں پر پانی بھراوا تھا تو اس لئے کیٹ اسٹیشن سے اوپر نہیں جا پاتی ہے اور پانی میں گر جاتی ہے اس دوران کیٹ کا ایک ناکن میں نکل جاتا ہے اور اچانک کیٹ کو اس پانی میں ٹینل کی ڈیٹ بوڈی دکھائی دیتی ہے در کے مارے کیٹ ایک اسٹیشن پر چل کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہاں سے کیٹ ایک سٹوریج روم تک آتی ہے لیکن وہاں بھی اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے اچانک اس جگہ کی ساری لائٹ آف ہو جاتی ہے اور کیٹ کو ہر جگہ سے کوئی نے کوئی آوازیں بھی سنائے دی رہی تھی پھر کیٹ ایک جگہ پر پیٹ کر اپنے ٹوچ کو آف کر دیتی ہے لیکن جو وہ ٹوچ جلاتی ہے تو اس کے سامنے وہی کھلر کھڑاواتا اور اب یہاں پہلی بار اس کھلر کا فیض دیکھ پاتے ہیں اور یہ کھلر کسی بھی نورمن ہیومن کی طرح نہیں دکھائی دی رہا تھا اور اچانک سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں ہم پھر سے کھلر کو دیکھتے ہیں جو کہ جیریمی کی بوڈی کو کٹ کر اس کا ماس چوہو کو کھلا رہا تھا اسی جگہ پر ہم جورج اور کیٹ کو کیج میں بند آواز دیکھتے ہیں ان کا کیج گندے پانی میں آدھا ڈوبا ہوا تھا پھر کھلر جورج کا مراواز سمجھ رہا تھا لیکن جورج ابھی بھی زندہ تھا تو اس لئے کلر پاسک کے کیج میں مر چکے سیکیورٹی گارڈ کی ڈیٹ بوڈی کو اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے چونکہ کلر بس مرے ہوئے انسان کا ہی ماس کھاتا تھا کلر کے جانے کے بعد میں جورج اور کیٹ ایک دوسرے سے بات کرنے رکھتے ہیں ان کو کسی لڑکی کے چلانے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے جس سے جورج کیٹ کو اگنور کرنے کو کہتا ہے کیونکہ اس ٹائم پر وہ لوگ خود کی ہیلپ نہیں کر پا رہے تھے تو کسی اور کی ہیلپ وہ کیسے کریں گے تب ہی وہاں پر کیٹ کو ایک کیج کھلاوہ دکھائی دیتا ہے جورج کو سویمنگ نہیں آتی تھی تو اس لئے کیٹ ہی پانی کے نیچے سے اس کیج تک جانے لگتی ہے اور جورج کلر پر نظر کر آتا اسی ٹائم پر کلر وہاں پر آتا ہے اور کلر کی نظر کیٹ پر نہ پڑے اس لئے جورج کلر کے سامنے مرنے کا ناٹا کرتا ہے کلر پھر ایک ڈنڈر پر لگی ہوئی کیل سے جورج کو ہام کرنے لگتا ہے جس سے جورج کو بہتی درد ہو رہا تھا اور وہ زور زور سے چھلاتا ہے کلر کی نظر جب کیٹ پر پڑتی ہے تب تک کیٹ اس کیج سے باہر آ چکے تھی چونکہ وہ سبھی کیج ایک دوسرے سے کنیکٹیٹ تھے اور پانی کے نیچے سے کسی بھی کیج میں جایا جا سکتا تھا کیج کے باہر آ کر وہ اپنی ہل سے کلر کی آنکھوں پر اٹیک کرتی ہے اور جورج کو بھی کیج سے باہر نکال لیتی ہے اور دونوں وہاں سے نکل کے بھاگنے لگتے ہیں دونوں پھر سے اسٹیشن کے انڈرگراؤنڈ روم سے بھاگنے لگتے ہیں اور ایک جگہ پر ان کو ایک لڑکی کی دیڈ بوڈی دکھائی دیتی ہے وہاں سے آگے جا کر وہ دونوں سرجیری سائٹ ٹویل نمبر روم کے اندر جاتے ہیں اور اندر کا روم کچھ سرجیری روم لگ رہا تھا وہاں پر کچھ نیم پلٹ کے ساتھ میں بچوں کے بیڈ بھی تھے اور کچھ ٹیسٹ ٹیوب میں انبون بیبی کی دیڈ بوڈی تھی جسے دیکھے کر دونوں بہت زیادہ شوق دیتے ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ آخر کار یہاں پر کیا ہوتا ہے پھر پاسی کے ایک روم میں کیٹ کو مینڈی دکھائی دیتی ہے جس کو اس کلر نے بہتی ٹوچر کیا ہوا تھا اور دونوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ مینڈی مر چکی ہے تو اس لئے دونوں اس روم سے باہر آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مینڈی ابھی بھی زندہ ہے لیکن درد کے کارن وہ کیٹ کو آواز نہیں دے پا رہی تھی ادھر کیٹ اور جورج جس پر دور کو کھول رہے تھے اس دور کے پیچھے ایک دیوار تھی اور وہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ ان کو ملی نہیں رہا تھا ان میں سے ایک دیوار کے پیچھے ایک ٹنل بھی تھی اور دیوار پر ایک کھول بھی تھا جورج اس دیوار کو توڑ دیتا ہے اور دونوں اسی ہول سے دیوار کے دوسری طرف چلے آتے ہیں یہاں پر کلر نے ان دونوں کو جاتا وقت دیکھ لیا تھا لیکن کلر ان کا پیچھا نہیں کرتا ہے اور مینڈی کی آواز سن کر کلر اس کے پاس میں جاتا ہے اس کے بعد میں کلر خود کو ڈاکٹر کی طرح ریڈی کرتا ہے اور پھر کلر ایک چاکو مینڈی کے پرائیویٹ پارٹ میں ڈال کر اسے بہت بروٹیل طریقے سے مارتا ہے مینڈی کو اس چیزم بہت ادرد ہو رہا تھا پھر مینڈی کے ٹکلے ٹکلے کرنے کے بعد میں کلر انہی انبون بیبی کو دیکھ رہا تھا وہ بیبی کرونے کی آواز بھی ایمیجن کر رہا تھا اور وہی پر ہم ایک ڈاکٹر کی فوٹو کو بھی دیکھ پاتے ہیں تو آخری ڈاکٹر کون ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا مینڈی کی چیخیں جورج اور کیٹ کو بھی سنائی دے رہی تھی اور کیٹ سمجھ جاتی ہے کہ مینڈی ابھی بھی زندہ تھی لیکن جورج نے اس سے جھوٹ کہا تھا جورج اب کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جانا چاہتا تھا تو اس لئے کیٹ کو بھی جورج کے ساتھ میں آگے بڑھنا پڑتا ہے پھر کچھ دور جانے کے بعد میں دونوں کو ایک ابنڈنڈ انڈرگرانڈ ٹرنل میں ایک خالی ٹرین کا ڈبا دکھائی دیتا ہے اور اندر جانے پر ان کو وہاں پر مینڈی کا ڈاک بھی مل جاتا ہے اس ٹرین کے ڈبے کو کیلر نے اپنا گھر بنا رکھا تھا اور وہاں پر کیٹ اور جورج کو اس کی ڈاکٹر کے ساتھ میں کیلر کے چائلڈ ڈوٹ کے فوٹو دکھائی دیتے ہیں تب ہی ان کو باہر سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور غصے میں جورج وہاں کی ساری ونڈو کو توڑ دیتا ہے اور تب بھی باہر انہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے کیٹ اور جورج وہاں سے آگے بڑھنے کے باتیں کری رہتے ہیں کی تب ہی کیٹ دیکھتی ہے کی کیلر جورج کے پیچھے کھڑاوا ہے کیٹ جورج کو ورن کر پاتی اس سے پہلی کیلر جورج اٹیک کر جاتا ہے لیکن اس بار جورج کیلر کو بہت مارتا ہے کیٹ کیلر کو ایک ہتیار سے جان سے ماننے والی تھی لیکن جب کیلر منڈی کی باتوں کو کیٹ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہے اور جیمی کا نام لیتا ہے تب بھی کیٹ کیلر کو مار نہیں پاتی ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کیلر جورج کے سر کو دیوار پر لگی ہوئے ایک لوہے میں گھسا دیتا ہے وہ لوہا جورج کے سر کے آرپار ہو جانے سے جورج کی مہیں پر موت ہو جاتی ہے کیٹ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتی ہے اور کیلر ابھی بھی کیٹ کے پیچھے پڑاوا تھا پھر ایک سمعے پر کیلر کیٹ کے پاس میں آ بھی جاتا ہے لیکن کیٹ ایک ٹرین کو وہاں سے گجرتا وہ دیکھتی ہے اور اس کی طرف بھاگنے لگتی ہے کیٹ جس طرف سے بھاگنے کی وشش کر رہی تھی کیلر اس کے سامنے آ کر اس کے اوپر اٹیک کر رہا تھا اور ایک ٹائم پر کیلر کیٹ کو پکڑ لیتا ہے تب ہی کیٹ اس کیلر کا نام اس کے ہاتھ کے ایک بینڈ پر لکھاوا دیکھتی ہے اور اس لئے کیٹ اس کیلر کو اس کے نام سے یعنی کی گریک کہہ کر بلاتی ہے اپنا نام سن کر ہی کیلر کو گصہ آتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کیٹ ایک آئرن روڑ کو کیلر کے کندے میں گصہ دیتی ہے وہ آئرن روڑ ایک چین سے کنیکٹڈ تھا اور کیلر اس روڑ کو اپنی بوڈی سے نکال نہیں پا رہا تھا تب ہی کیٹ اس چین کو ریل لائن کی دوسری طرف فیک دیتی ہے کیلر کیٹ کو ماننے والا تھا لیکن اسی ٹائم پر ایک ٹین کے گھجنے سے وہ چین کھیچنے سے کیلر کا گھلا کٹ جاتا ہے اور اسی سے کیلر کی مہن پر موت ہو جاتی ہے پھر فائنلی کیٹ اس ٹیلویٹ ٹریک کو پار کر کے اس پلیٹ فارم تک آتی ہے اور وہاں پر آ کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے تب ہی اس کے پاس میں منڈی کا ڈوگ آتا ہے یہاں پر کیلر نے کیٹ کے علاوہ سبی کو مانڈ رہا تھا اور صرف اس ڈوگ کوئی کیلر نے کوئی حام نہیں پوچھایا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو گئی تھی اور اس ٹیشن میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا کیٹ کی حالت اتنی زیادہ بری ہو چکی تھی کہ ایک آدمی کیٹ کو ہوملیس سمجھ کر اسے کچھ پیسے دے دیتا ہے اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی کیٹ کسی کو بھی بچا نہیں پائے اور وہ اسی بات کو یاد کر کے بہت ہی روتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کیلر رات کے ٹائم پر اس ٹیشن پر آئے لوگوں کو مار کر ان کا میٹ کھاتا تھا اور وہ کلر ایک کینیبل تھا مووی میں کلر کے بارے میں کچھ بھی کلر بتا نہیں گیا تھا لیکن مووی میں ہمیں بہت سارے کلو دیئے گئے تھے جیسے کہ اس ٹیشن کے انڈگرانڈ گروم میں illegal abortion کا کام چلتا تھا اور باہر کے کسی بھی آدمی کو اس انڈگرانڈ جگہ کے بارے میں پتا نہیں تھا وہاں پر ایک ڈاکٹر کی فوٹو تھی جو کہ وہاں پر illegal abortion کا کام کرتا تھا اور ڈاکٹر ان انبون بیبی سے کچھ ایکسپیریمنٹ کو بھی کیا کرتا تھا اسی لئے ہم نے کچھ ٹیش ٹیوپ پر انبون بیبی کو دیکھا تھا ان انبون بیبی میں سے ڈاکٹر کچھ بچوں کو پیدا کر کے بڑا بھی کرتا تھا تو اسی لئے وہاں پر room اور bed بھی تھے لیکن شاید باقی بچے مر گئے تھے اور صرف کلر ہی زندہ بچا تھا ایکسپیریمنٹ کا کارن وہ بچے نارمال ہیومن نہیں تھے اور اس لئے کلر کی آواز اور بڑی وہ کلر ایک کینیبل بن گیا تھا اور شاید اس نے ڈاکٹر کو مار کر کھا لیا ہوگا اکلوذی زندہ بچنے والی کیٹ اگر اپنے زید کا کارن وہاں پر جانے کا نہیں سوچتی تو آج سبھی لوگ زندہ بچ جاتے لیکن یہ بات بھی ہے کیٹ نے آخری تک کلر کو مار گر آیا اور اس نے خود کی جان اور اسٹیشن پر آنے والے دوسرے کی جان بھی بچائی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائٹ کر کے زور جانا میں آپ سے ملوگا اگلے ویڈیو